میڈیا انڈسٹری کا ایک بڑا معروف نام بچوں کے بڑوں کے سب کے لیے کچھ نہ کچھ نیا لانے کا ان کو شوق ہے ان کی خاصیت ہے کہ یہ جب بھی کچھ کرتے ہیں کچھ نیا کرتے ہیں ایک مارننگ شو ہم کرتے ہیں اور ایک مارننگ شو یہ کرتے ہیں پی ٹی وی پہ ان کا پروگرام آتا ہے سیٹ کی ابھی ہم بات کر رہے تھے آف ایئر کے مجھے بڑا پسند ہے ان کا سیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں ث Gre Sicherheit بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا صوی اللہ علیہ وسلم ہbinsربانو عبتی کے ساتھ بڑا جگہ خشل کرتے ہیں طرحین وبہ ہمارد چلکی آپ نے کی بھی اسے روز بدلنے والی ہے اپ کی ویورز کو پتہ ہے کہ اپ ہمارے سیکرٹس ریوید جہاں بٹا دیا ہے جو نہیں بتانا چاہیے زیب 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 ہی شکریہ اچھا ظاہر ہے آپ نے اتنے سالوں سے کام کرے ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ انڈسری بدل گی آپ سے سے کی ویسے دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم دونوں اتنے اتنے سکول جاتے تھے نہیں نہیں ایسی وات میں نے بلکہ نہیں کہ یہاں رہا ہے کہ آپ کے پاس کیا جادو ہے کیا ساؤنٹن او یوت ہے ا Pawon ترمیان ہمارے یہ یعنی بھی انہوں کے این جاندے یعنی تیجنے ایسی رہے ہیں تجنے سے ایک چیل جاندی ہے اور میرے خیال میں آپ اپنے اندر سے ببینی اور خوشی کو اٹھ نہ کروں اور اس کو یہپرے گے اور ریلیت اور ریلیت کرتے چلے جائیں آپ ہمیشہ ہی رہیں گے یہ سبت ہی ہے اس کے لئے کہہ یہ ہے اور جیسے ہم podcast کے لئے اور یہ اس کا بہت کی طرف اور یہ جگونایز کسم کی کسی موٹا کیا ہے یہ ہے کیا ہے یہ سبت ہے یہ سبت ہے پس چاہل کا کتاب ہوں ہی ہے یہ سبت ہے میں ہوا سبت ہے وہ کسی موٹا ہوں خیلیسے ہوتے ہیں یہ موٹا ہے یہ کسی آپ بہت ہے آپ کسی ملاقات کریں گپ لگائیں لگائیں بہت ساتھ ساتھ بہت انجوائی کرتا ہوں شغل لگاتا ہوں جیسے I make fun of myself میں اپنے اوپر جھکتیں لگاتا ہوں وہ تو خیر میں دوسروں کے سامنے بھی لگاتا ہوں بلکل لیکن اچھے ایسے لوگ ہمارے ساتھ ہوں اچھے جو قریبی لوگ ہوں جائے فیملی میں ہو فرنڈ میں ہو جو آپ کو they don't let you take you yourself too seriously بہت ضروری ہیں وہ بھی ضروری ہوتے ہیں اور وہ ہر فیملی میں ہوتی ہیں ان لوگوں کو ڈھونڈا بہت ضرور دی وہ چاہے فپو سلیمہ ہوتی ہیں یا چچا امجد ہوتے ہیں جن کے آنے سے سب بچے خوش ہو جاتے ہیں چچو امجد آگے چچو امجد ہے کیوں چچو امجد پاپلر ہے بچوں میں اس لیے کہ چچو امجد ان بچوں کے ساتھ بچا بنتا ہے ابھی تھوڑے در پہلے آپ لوگ بچوں کی ایڈوکیشن اور ٹیچر ٹریننگ کے بات کر رہے تھے میرا خیال میں ٹیچرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ وہ چپ تدریس کریں وہ بچوں کو پڑھائیں تو اپنے اندر کا بچہ نہ مرنے دیں اب اس بچے کے لیول پہ جائیں جب ہم بن جاندے ہیں اوہ ایم فل اف نولیج ایم ایمٹی بوٹلز اور آج میں یہ خالی بوتلیں جو ہیں اس میں الفاظ بھروں گا اس میں نولیج بھروں گا یہ بھروں گی وہاں پہ آپ ایک ڈسکنیکٹ کر دیتے ہیں آپ اپنی آنے والی جنریشن ابھی آپ نے میرے تعریف میں کہا بچے بڑے خواتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگزیکل جب میں بچوں سے اپنا سیگمنٹ بچوں کا شو کر رہا ہوتا ہوں ای بکم اچھائل ای گو تو دیکھ لیول اور یہ ہمارے اساتھ ازا کو ضروری یہ کرنا لیکن ایک والیٹی ہر کسی میں ہوتی نہیں ہے ہوتی ہے ہم مار دیتے ہیں اس سے بچہ تو ہر وقت ہمیشہ آپ بچہ کبھی تھے نا ہے نا جب بڑے ہوئے تو ہم ایک دم سے اس کو کہیں گھما دیتے ہیں اس بچے اچھا اس میں سوسائیٹی کا بڑا رول ہوتا ہے پھر میں سوسائیٹی لے دو تین دفع میں میں سوسائیٹی لے کیونکہ وہ کہتے ہیں بڑے ہوگئے یہ کیا کر رہے ہو ہاں یہ تو بڑا یہ تو بہت سیریس ایک پرولم ہے یہ کیا کر رہے ہو آپ آپ بچوں کی پرہ یہ کر بیٹھو ای بیٹھو یہ کر رہے ہوگی ای بیٹھو کارٹونز ای بیٹھو کارٹونز ہاں نہیں ہاں کیا تو ان کو ان لائن جا کے دیکھیں آپ کا کون سا؟ سکو بی دو میرا بار ہے سکو بی دو بالکل سو اب کارٹونز ضرور دیکھنے چاہیے یعنی کہ خبریں نہ دیکھیں اخبار نہ پڑھیں کتابیں نہ پڑھیں دن میں پندرہ منٹ سیریسی بتاؤں پانچ منٹ بھی کافی ہوتے ہیں پانچ منٹ اگر آپ کوئی اپنا فیورٹ کارٹون جا کے ان لائن دیکھ لیں آپ کا پورا دن مزہدار گزرے گا توسیح ایدر صاحب آپ کو لائف میں سب سے زیادہ کیا کرنے میں مزہ آیا یہ سوال ہے ویسے ہم یوشولی میں تو پوچھتی ہوں بولنے میں تو یہ آپ کا کام ہے یہ تو بہت اچھا توسیح مجھے کام نہیں لگتا مجھے کام نہیں لگتا بکوز آئے 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 وز فوند آف ٹاکنگ اور نیچر نے مجھے وہی میرا پروفیشن بنا دیا تو مزے ہو گئے اب مجھے کام کام نہیں لگتا تو یہ فیصلہ آپ نے کہا کیسے کیا کہ مجھے بولنے میں بڑا مزا آتا ہے میں ایسا کچھ کرنا چاہتا ہوں یہ میری چیچرز نے کیا بکوز مجھے یاد ہے میں کلاس فائیو میں تھا جب میں نے پہلی دفعہ سٹوری ٹیلنگ کی تھی میں گلہری کی کہانی تھی جو میری امیرے مجھے سکھائی تھی سنائی تھی اور وہ کہانی میں کلاس میں بلوایا جاتا تھا مجھے دوسری کلاس میں کہ باقی بچوں کو سنائے جاتا تو آئے وز بلہری نے بڑا کردار رہی ہے بہت بڑا کردار رہی ہے بلہری کے بغیر زندگی مکمل نہیں اچھا لیکن براڈکاسٹنگ میں ظاہر ہے آپ کانفیڈنٹ ہیں بولنے کا شوق بھی ہے جیسے آپ نے کہا لیکن کبھی نہ کبھی تو غلطی ہوئی ہوگی کوئی امبیرسنگ مومنٹ ہوگا کچھ پتا سکتے ہیں تاکہ لوگوں کو تسلیح ہوگے اس کے باوجود آپ کامیاب ہو سکتے ہیں بہت کیونکہ میرا زیادہ تجربہ آپ کی طرح live کا ہے اور live میں یہ ہوئی نہیں سکتا کہ غلطی نہ ہو اور اگر آپ یہ کہیں کہ live میں کبھی میرے سے زندگی میں غلطی نہیں ہوئی تو there's something abnormal مطلب as a broadcaster اگر آپ نے کبھی کو غلطی نہیں کی تو آپ جا کے ڈاکٹر سے چیک کریں جھوٹ بول رہے ہیں exactly یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا مطلب کچھ گڑبر ہے آپ نیچرل نہیں ہیں کہ آپ اتنے animator اور اتنے ربوٹک اتنے ربوٹک ہیں کہ آپ سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی سو میرا خیال ہے وہ شخص جو کہے مجھ سے بھی ہوئی بڑی چھوٹی ایس اچ ابھی فوراں ایسی کوئی غلطی ساں زین میں لیکن لیٹ ہو جانا ریڈیو کیونکہ میں نے بہت کیا زندگی میں which is my actual my passion is microphone not a tv camera تو ریڈیو کی دنیا میں بہت بہت غلطیاں ہوئی ہیں لیٹ ہو جانا میں پڑھا تھا تو وہ لکھا تھا US president تو میں نے اس کو فرس گو میں پڑھا اس president سو میں نے پھر دنیا فرمین نے کہا اس president اس president ہم صدر پاکستان ہم صدر پاکستان ہم صدر پاکستان سو اس طرح کی slip of tongue ہو جاتی but obviously I corrected it again اور اس طرح کی بہت best project آپ کا کون سا تھا جس پہ آپ نے بہت انجوئی کیا بہت انجوئی کیا that's a difficult question میں تو اپنی ہر چیز مثلا آج کل جو میں پی ٹی ٹی و ہوم پہ صبح کے breakfast show کر رہا ہوں breakfast at home میں اس کو اتنا زیادہ enjoy کر رہا ہوں اور مجھے ایسے لگ رہا ہے میں کوئی نئی چیز کر رہا ہوں وہی جو بھی پہلے بات ہو رہی تھی تو میں تو I enjoy every moment best project I think میرا جو ریڈیو کا جو پہلے چار سال تھے پہلے چار پہلے چار وہ کیوں شروعات مشکل نہیں وہ enjoyable بہت زیادہ تھے because I was discovering even myself as a broadcaster آپ دیکھیں ہر شخص کے اندر بہت سی capacity اور capability ہوتی ہے بہت سے امکانات ہوتے ہیں جو آپ زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں بہت unfortunate ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان امکانات سے روشناس ہوئے بغیر ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں ان اس possibility کو ہی خود ہی اس سے ملاقات ہی نہیں ہوتی اور پوری پوری زندگیاں گزار دیتے ہیں خود کو نہیں پہچان فاتے ہیں مطلب فوج میں جانے کا شوق نہیں تھا ابا کے کہنے پہ فوج میں چلے گے ڈاکٹر بننے کا شوق نہیں تھا اممہ کے کہنے پہ داکٹر بن گئے اور بعد میں جا کے پتہ چلا نا چاہتے ہیں تو وہ اپنے اندر کی possibilities ہیں ان کو جاننا بہت سلوری ہے ٹی وی پہ آنے کے لئے توری سی وینٹی بھی چاہی ہوتی ہے نہیں کافی ساری چاہی ہوتی ہے کافی چاہی ہوتی ہے مان لیا آپ نے absolutely نہیں بالکل چاہی ہوتی ہے میرا خیال ہے you have to love yourself to expect other people to love you to other people to love you میرا یہ خیال ہے اچھا ظاہر ہے آپ نے اپنے ناستیزم سے پچھلے رک جانا چاہیے نرگسیت نہیں آنی چاہیے کہ بس میں ہی ہوں دنیا میں تو دنیا میں میرا سے اچھی موچھے تو کسی کو ہے ہی نہیں لیکن اب آپ آج کل دیکھیں انسٹرگرام کی وجہ سے سوشل میڈیا کی وجہ سے چلے بہت سارے ایسے ایکٹرز اور سیلیبیٹیز ہوتے ہیں جن میں جیسے کہ نارسیسٹک نہیں ہیں لیکن مزید مجھے لگتا ہے کہ نارسیزم زیادہ ہو گیا بس اپنی سیلیبیٹیز دیتے رہتے ہیں اپنے بارے میں بتاتے رہتے ہیں اور یہ سوشل میڈیا نے بہت زیادہ کی کیا اور یہ بہت خطرناک بھی ہے اس لیے کہ وہ جو نارسیسٹ ایٹیٹیوڈ ہے تورڈز یورسیلف وہ جب دھرام سے سیڑی نیچے سے نکلتی ہے تو وہ اوپر سے نیچے آپ پہنچتے ہیں اور یہی سوشل میڈیا پھر پتھا بھی کر دیتا ہے سو میرا یہ خیال ہے کہ ریالیٹی چیک ساتھ ساتھ آپ کو دیتے رہنا چاہیے ریال لائف اندر رہنا چاہیے اس لیے میں نے بھی ورشول سیٹ نہیں لگایا میں نے ریال سیٹ آپ نے ہماری سیٹ پہ جگرد آپ نے میرے سیٹ کے تعریف کیتے اس لیے میں نے میرے میں بائی دو وی بہت بہت بہتیوڈی زندگی میں کم ہے وہاں پہن سکتا ہے یہ موقع ہمیں مل گیا بل آخر چاہے دن کوئی بھی ہو چودہ آگست پہ ہم آئے کسی بھی دن آئے نہیں نہیں روما دن پہ پہنے وہی رنگ ہے وہی رنگ ہے اچھا آپ نے زائرہ بہت سارے شخص بڑے بڑے شخصیات سے ملاقات کی انٹرویوز کی کام کیا ان کے ساتھ کوئی ایسی ایسی شخصیت بہت متاثر کیا ملاقات کے بعد ایسی شخصیت ایسی شخصیت مشکل سوال بھی کرنے تھے مجھے تو پتہ ہی نہیں تیاری کرتا تھا اس کے بات کبھی ایک بڑا مشکل سوال اوہ اچھا وہ بھی ہے بار بار اس کی میری بہت تیاری ہے نہیں ای تینک میں کتاب نہیں پڑھنے میں مجھے پروملنم ہے ایم اچھا آپ دسلیکسک اگزیکلی بچپن سے ہی میں پڑھنے کا شوق بہت تھا اور گھرانا بہت پڑھا لکھا تھا اور ڈانٹ پڑھتی تھی کتاب نہ پڑھنے پہ لیکن کیونکہ دسلیکسیا کے ایلمنٹ تھا تو پڑھنے تو میں نے کیا کیا کہ نیچرلی پھر ایک ابیلیٹی میرے اندر آگی کہ میں نے لوگوں کو پڑھنے شروع کر دی سو ای رید پیپل ہیومنز وہ چاہے میرا کاریم ڈرائیور ہو یا میرے شو کا میرا گیسٹ ہو میں اس کو رید ضرور کرتا ہوں اور اس لیے میں نے ہر گیسٹ کو انجوئے کیا ہے پریزیڈنس اور پرائم منسٹرز بھی شخصیت سے ملتے سے پہلے آپ کے کچھ پریکنسیو نوشنز ہوتے ہیں ملتے ہیں تو کچھ اور نظر آتے ہیں کچھ ہاں اس طرح کے تو بہت ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے اور خاص طور پر گلام انڈسٹری کے حوالے سے تو بہت ہوتا ہے کچھ لوگوں جن کو آپ کہتے ہیں رات کو نہیں نہیں آئی ایج نہیں مزہ نہیں آرہا کیونکہ اسے کیونکہ آپ نام نہیں لیں گے نہیں مزہ نہیں آرہا آپ نام نہیں لیں گے اس پر مزہ نہیں ہے محمد بشیر صاحب بہت ہے اور رکیہ سلیمی صاحبہ یہ دونوں ہمارے انڈسٹری کے بہت بڑے نام فلم انڈسٹری کے اور ٹی وی انڈسٹری کے ان کو مل کے مجھے بہت افسوس ہوا کیونکہ ان کا جو امیج ہے تو رکیہ جو ہے وہ تو بلکل شی وزہ ڈساسٹر اور سو ان انسپائرنگ ان پرسن اور محمد بشیر صاحب جو ہے وہ بھی جتنے گوڈ لکنگ اور جتنے انٹرپرائزنگ سکرین پہ آتے ہیں بلکل یہ بس تھوس معاملہ تھا ان دونوں نے مجھے بہت دسپوائنٹ اچھا وہ کون سے گیس تھے جن کے آنے سے پہلے آپ نرویس تھے آپ نرویس تھے آپ نرویس تھے گیس کے آنے سے پہلے نرویس مطلب گھبراہت کیسے کروں گا انٹرپیو وہ ایک ہوتی ہے نا انسائیٹی کوئی ہوا ایسا معاملہ کبھی یس زیام ہوتی انسان اوہی بس ان کے ساتھ اور وہ پریشور اس لیہ زیادہ تھا کہ ان کو جو پی ٹی وی لاہور سنٹر سے رابتہ کیا گیا ہے یا even for that matter let me share with you مہین اختر صاحب کا انٹرپیو کرنے سے پہلے اب یہ میں بات کروں آج سے دس پندرہ سال پہلے کی 15 years ago ان کا انٹرپیو کرنے سے پہلے میں بہت ناوست تھا کیونکہ مہین اختر صاحب اللہ ان کو غری کے رحمت کرے ان کی جو حاضر جوابی اور کس طرح beautiful communicator excellent conversationist ان کے ساتھ میں تھا پھر میں نے یہ سوچا کہ کوئی سوال نہیں ہے میں بھی پھر conversation میں چلا گیا I forgot about کہ میں نے ان سے کوئی سوال کرنے اور یہی میری trick as a show host بھی جس کے اندے میں بہت زیادہ believe کرتا ہوں وہ یہ کہ سوال آٹ سوال اور آٹ جواب نہیں چھوڈ بی ایک کارنسیشن بہر کوئی لاب سروں پہلے اور یہ میں نے سیکھا بھی زیا صاحب جیسے لوگوں سے ان سے پہلے میں تھوڑا نرویس تھا زیا مہین صاحب سے اور ان سے پہلی ملاقات سے مہین اختر صاحب نرویس تھا لیکن 3 منٹس اور ان سے پہلے میں اور ہمارے داں مزیدار پھر ان کے ساتھ دوستی بہت ہو گئی اور ان کے گھر جانا اور ہمارے دیو لیکن پہلی ملاقات کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ اسی تھی وہ اسی تھی جب آپ نے میڈیا شروع کیا تھا اس وقت میڈیا کچھ اور ہوتا تھا کافی فرق ہے اس وقت کی میڈیا میں اور آج کے میڈیا میں کیسے دیکھتے ہیں دونوں بلکل فرق ہے دونوں کے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی میں نے پچھلے سات سال میڈیا نہیں کیا میں نے اپنا شو 2009-2010 میں جب پریکپس شو پی ٹی وی ہوں پہ ختم کیا تو اس کے بعد میں نے اب آکے آج سے چار مہینے پہلے اپنا شو دوبارہ شروع کیا so it's about 8 years اور میں فرنکلی میں یہ سمجھتا ہوں اور سمجھتا تھا کہ جس طرح کا کام اب میڈیا پہ جو ریکوارمنٹ تھی میں بھی I do not fulfill that وہ کیا ہے شاید جس کیونکہ بہت زیادہ current affairs based shows ہو گئے and I think I am not got out for that so مجھے اس طرح کی shows کرنے آتی نہیں ہے اور وہ میری فیلڈ اس طرح سے نہیں ہے تو میں نے پھر سائٹ پہ ہو گیا لیکن وہ بھی بہت مزے کا کام ہے وہ بہت مشکل کام ہے ظاہرہ جو کام آپ کو نہ آتا ہو وہ آپ کو مشکل لگتا ہے I think جو current affairs کے شو ہوتا ہے لیکن آپ کو مشکلات کو enjoy کرتے ہیں مشکلات کو enjoy کرتا ہوں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ جہاز سے چھلانگ لگا دوں کہ زمین پہ پہنچنا بہت مشکل ہے اور کے پہنچوں گا مشکلات کا مطلب ہے جو کام آپ کو آتا ہے اس کے اندر چیلنجز کو میں enjoy کرتا ہوں لیکن جو کام نہیں آتا اس کے اندر میں پڑھتا نہیں ہوں مثلا اور یہ میں نے سیکھا کس سے یہ میں نے سیکھا اپنے آپ سے جب میں نے ایکٹنگ کی میں نے سیکھا کس سے پوچھاً 10 ۔ اور 15 ۔ اور ایسی عجید مقشل جو نے کہ میں نے کہا ہماری رنیا میں نے تو میٹھا کس voz ہوں ایل کرتے ہیں میں نے کہا کہ وہ ایک کسی طریقاً ایکیا ہے یہیں دیکھا نہیں کہا اس کے databases ہے ہاں ہاں ایک نہیں جب میں نے کہا mayہ نہیں ہے میں نے کہا اور میں نے کہا یہی کو مقشل ہو آپ سے رہا ہے اس کے بعد بیosta سوری تو وہ دو سریل garments کہ صرف ں کری جس پینچار ہوئی بھی نہیں چاہل ہونا gravity میں نے کما چلا ہوں تو میں کوئی کیا بگا اور ایک سک anders اور esque covering اگر کر Celaروہ بھر کا ہے توindustر کو معلومہ نہیں نہیں ہے میں نے کر سوچ عائض ہے میں نہیں کرتا وہbij کرتا ہے جو نہیں کرتا میں نہیں کرتا بلے آپ اچھے کردیا مجمع کرےaram سفیت کوٹ لئے سکتیم کریں ایک ایک ستر sandchts ہے ہم نے ایک ساتھ سکوپ کرتے ہیں اگر جانتے ہیں اگر آپ سے اس کے ساتھ 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 مشکل ہے جن کو آتی ہے ان کے لئے صان ہے یہ تظر کل آپ نے صحیح کر دیا کیونست ہے یہ انکتے ہیں قانے میں گانا گاتے ہیں گانے کا شاک اس کا شاک کو بتا ہے اس کا شاک میں اس کرتا ہے میں idé плюс موسیق beter ہے اللappe کسا ہے اچھا جانہای dose خاص bitten اگرanim صور پک اچھا اور اٹھاوش کنیز اٹھاوشک اٹھاوشک اٹھاراوشک اور اٹھاوش وجات law căمید Getر nمکو اٹھاو اٹھاوشک بلکل دھال وقت قلید بربط ابھی اس میں بہتheiroمنٹا ہے اور اس کے لئے یہاں ہ associates ہاؤ اچھانی دراغ شویرے ہیں پاکستانی بھیکگر bean protagonist ol 제가 اس کے لئے اور اس کے لئے انکیم الگابی پاکستانی اگرام جن میں اور یہاں ہ lotta پاکستانی دیکھیں اورches تبای کروگا بہت زیادہ نہیں لیکن I'm a very very social person دوست اور friends family اکیلے وقت گزارنہ مشکل ہوتا ہے so I'm surrounded with people I love with people who love me all the time یعنی کہ کام میں باتے ہیں اور ریلیکس کرنے کے لیے باتے ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے I'm a very good listener also میرے بہت سے دوست بہت سے فیملی کے لوگ جب ان کو بہت ہی شدید کی کانسلنگ چاہی ہوتی ہے یا کوئی مشورہ چاہی ہوتی ہے شدید کسیم کی باقی تو آپ سمجھ ہی گئے وہ کس کسیم کی کانسلنگ چاہی ہوتی ہے وہ شدید کسیم کی کانسلنگ کب انسان کسلنگ چاہی ہوتی ہے تو they they consult me and I'm a I think I'm a very good listener میں بہت غور سے سنتا ہوں دوسرے کو اور میرے خیال ہے یہ چیز ناپاہد ہوتی جائے کم لوگوں میں ہم زیادہ تر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اب اس کے بات کیا کہنا ہے اور as show hosts میرے خیال ہے یہ show hosts جو ہوتے وہ زیادہ یہی سوچ رہے ہیں کہ اب میں نے کیا کہنا ہے ورنہ آم آدمی شاید وہ سننے کو بھی نہیں آم آدمی بھی نہیں ہمارے آپ دیکھیں کس قدر جھگڑا لڑائی وہ آپ زیادہ ریکارڈ کر کے چاہے سڑک کے کنارے جھگڑا ہے یا چاہے ٹاک شو کے اندر جھگڑا ہے آپ اس کو روائن کر کے صرف روک روک کے سنے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جھگڑا زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ دوسری کی پات سننے نہیں جا ہی بکل so if we start as a nation also if we start listening to each other it's actually finishing بہت بہت شکریہ I'm so glad کہ آپ نے ایک والی ٹی بھی ہے اور ہمارے پاس آئے ہم آدم کو سننے کے لیے ہم نے آپ نے بلایا ہے so we were listening today thank you so much thank you for having me بہت ملک ناظرین یہاں